سندھ بھر میں چالیس لاکھ میٹرک ٹن سے زائد پیدا ہونے والی گندم کی فصل کاش کرنے کا عمل جاری ہے تاہم کاشکار پانی کی قلت اور مہگی خات سے پریشان ہیں مزید بتا رہے ہیں مٹیاری سے جیو نیوز کے نمائندے عبدالرزاق میمن جی بالکل سندھ کے ظلہ مٹیاری اور سانگڑ سمیت سندھ بھر کے دیگر ظلہ میں بھی گندم کی فصل کو کاش کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آبادگار جو ہیں اس وقت گندم کی فصل کو کاش کر رہے ہیں زمین پر موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمین میں پانی ہاں پر موجود نہیں ہے تاہم جو کچھ آبادگار ہیں وہ مہنگائی کا بھی شکوا کر رہے ہیں اور محکمہ آپاشی کے جو عمل دار ہیں ان کی بھی شکایت کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بروقت پانی نہیں دیا جاتا ہے جس کے بعد ان کو گندم کی فصل کاش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے آبادگاروں کا کہنا ہے کہ روان سال گندم کا جو ریٹ ہے وہ چھے سے سات ہزار بوری رہا جس کے بعد ان کو وہ قیمت ادا نہیں کی گئی جو ان کے زمینوں پر اخراجات آئے دے تاہم اس وقت بھی مہنگائی کے بعد یہ شدید پریشان ہے انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آبادگاروں کو سبسٹی دی جائے جس طرح پنجاب میں ٹیکٹر اسکی میں دی جاری ہیں اور سبسٹیہ دی جاری ہیں گھوٹکی میں شوگر ملز کے جانب سے گنے کی کرشنگ کا آغاز کر دیا گیا جبکہ گنے سے فی مند قیمت چار سو روپے مقرر کی گئی ہے کاشکاروں کا کہنا ہے گنے کی فی قیمت میں اضافہ کیا جائے مزید بتائیں گے گھوٹکی سے جیو نیوز کے نمائندے نظیر احمد جیز زلک گھوٹکی میں دو ہزار چوبیس اور پچیس کا جو ہے کرشنگ کا آغاز شوگر ملز کی جانب سے کر دیا گیا ہے جس کے بعد گنے کی کٹائی کا جو مرلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اس وقت جو ہے کاشکاروں کی جانب سے گنے کی کٹائی کی جا رہی ہے جبکہ کاشکاروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال قیمت میں پچیس روپے فی مند جو ہے وہ کمی کی گئی ہے پچھلے سال جو ہے کہنے کی قیمت چار سو پچیس روپے مقرر کی گئی تھی اس سال جو کٹائی کی قیمت ہے وہ چار سو روپے مقرر کی گئی ہے کاشکاروں کا کہنا ہے کہ خات دو ادویات اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ان کے فصل پر اخراجات زیادہ آئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان کا اندیشہ ہے موسیقی